ذکر ذکر معراج ہے آپ کا ذوقِ طبیعت بھی تو معراج پر ہونا چاہیے اگر طبیعتوں میں ارتقاء نہیں ہے اگر شعورِ عدب میں شعورِ تہذیب میں ارتقاء نہیں ہے اگر اس میں بلندی نہیں ہے تو پھر یہ تذکریں کیا تاثیر پیدا کر رہے ہیں کیا تاثیر پیدا کر رہے ہیں معراج کا موضوع بہت اہم ہے عرفانی اعتبار سے بھی دینیاتی اعتبار سے بھی تاریخی اعتبار سے بھی قرآنی اعتبار سے بھی روایی اعتبار سے بھی بہت سے اعتبارات سے معراج کا موضوع اہم ہے اور اتنا ہی اہم ہے کہ رب اکبر نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ فلسفیانہ بحثیں درمیان میں نہ آئیں کچھ تاریخی بحثیں درمیان میں نہ آئیں کچھ عدبی بحثیں درمیان میں نہ آئیں اور کچھ دینیاتی حوالے درمیان میں نہ آئیں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کتابوں میں کیا کچھ لکھی گئی ہے محراج کے بارے میں کچھ لوگ ایک محراج کے تذکرے سے علج جاتے ہیں مشہور معروف عارف صدر الدین قنوی وہ لکھتے ہیں کہ چونتیس مرتبہ حضور معراج پر تشریف دیں اور حافظ اسفحانی نے محدث اسفحانی نے اسے ان روایتوں کو نقل کیا ہے کچھ حضرات تیس مرتبہ معراج کے قائل ہیں کچھ حضرات صرف دو مرتبہ معراج کے قائل ہیں کچھ حضرات ایک سو بیس مرتبہ معراج کے قائل ہیں یہ صرف نقل قول کر رہا ہوں ابھی یہ سب کتابوں میں اقوال موجود ہیں اور اس پر مجھے کوئی تاجب نہیں ہے مجھے حضور کے وہاں جانے پر تاجب نہیں ہے یہاں آنے پر تاجب ہے یہاں آنے پر تاجب ہے